السلام علیکم سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بس طرح سب میرا گلہ خراب ہے موسم دیکھیں کتنا حسین کتنا پیارا ہو رہا ہے اور ایسے موسم پر تجاقین کریں کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا کوکنگ نہیں ہے کوئی گھر کی دوسرے کام لیکن بہرحال کوکنگ تو کرنی ہوتی ہے ضروری ہوتا ہے میں بنا رہی ہوں شام کے لیے سنیک ٹی ٹائم ایک کپ بھر کر نمک ڈالا ہے دھوڑی سی کولنجی ڈال رہی ہوں چینی ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور دھوڑا سا آئل ڈال کے میں اس کو پہلے اس کے ساتھ ہی مکس کر دوں گی یہ میں دھوڑا ہی سریع تھا اب میں نے پورا ڈالا بھی نہیں تھا تمجھے کہ ٹو ٹی بل سپون بھر کر میں نے ڈالا ہے اس میں آئل اور پہلے میں اس کو آٹے میں اچھے دیکھ اس سے پہلے میں مکس کروں گی اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی کر کے اس کو گون لیں گے اس کو بہت زیادہ ہم ہارٹ بھی نہیں گون لیں گے اور بہت زیادہ نرم بھی نہیں گوننا ہے بس نورمل سی ڈو بنانی ہے جیسے ہم پوری وغیرہ کی بناتے ہیں اس طرح کی نرم سی ڈو بنانی ہے تو بس یہاں دیکھیں میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو مکس کر رہی ہوں اور بکریت بلکل قریب اب آگئی ہے تو گھر کے دوسرے کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ابھی تو بس جانور جو آئے ہیں بکرا اور گائیں بغیرہ تو بچے تو سب اس میں ہی لگے ہیں منا فاطمہ بھی تقریباً بھی ایک بکرا آیا ہے فیلحال تو وہ اس میں ہی لگی رہتی ہیں ہر وقت بکرا بھی شاید گھر کا پلا ہوئے تو وہ بھی وکیل نہیں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دو چھار اور لوگ بھی ہوں تو بڑی مشکل ہو گئی تو بڑی مشکل ہو گئی تو یہاں دیکھیں دو میری نرم سے تیار ہو گئی اس کو میں ڈھک کر رکھ دوں گی اور اسی دیر میں میں نے ایک پیالے میں گھیل لیا مہدہ لیا ہے اور میں ایک اچھا سا مکسچر بنا لوں گی اس کو گھی کے ساتھ اور اس کو ہم آگے جب روٹی بے لیں گے اس میں ہم اس کو استعمال کریں گے تو پہلے میں اس کو بنا کر اچھی سمودھ ہی سا مکسچر بنا کر اس کو رکھ دوں گی اس کے بعد سمپل طریقہ ہے اس کوئی خاص بہنت نہیں ہے اور چونکہ تبیت بھی ٹھوڑی سی ڈاؤن ڈاؤن سی گلے میں آواز کی ویسے تو یقین کریں کچھ کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا گھر میں حالکہ بھی اتنے کام پڑے ہیں بقرید کی وجہ سے مگر یہ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے تو بس یہ شام کا ناشتہ تھا میں نے سوچا کہ بس آسان سا کچھ بنا لوں تو یہی مجھے ایک آسان سا لگا کہ کھانے بھی بہت مزے کا تھا منحہ فاطمہ کو بھی بہت پسند آیا اور اس کی بابا کو بھی تو بہت اچھا ہی رہا چائے کے ساتھ یہ اس وقت مغرب کا ٹرگرمنٹ ٹائم ہونے والا ہے تو بس یہاں پہ اس سے میں نے دو پیڑے بنائے پہلے اس کو آف کیا اور اس کے بعد پہلے میں ایک کو بیل کرنا اس میں سے پورے میں ایک مکسچر بنائے گھی کا اور میدے کا وہ میں پورے میرے پیٹ لوں گی تو یہ آپ کو میں ساتھ ساتھ آگے دکھاتے جاری ہوں تو یہاں پہ ایک بیڑا میں نے لے لیا ہے اور ایک بیڑا میں نے بھی سائٹ پہ رکھ دیا ہے اس کو ہلکا سا میدے میں میں ڈسٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو بیل کے ایک نورمل سی روٹی جتہ ہم بناتے ہیں اس طریقے سے بنائیں گے لیکن تھوڑی سی ہم اس کو پتلی کریں گے بہت موٹی سی نہیں رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں جو ہم نے مکسچر بنایا ہے میدے کا اور گھی کا پھر ہم اس کی پر پورا لگا دیں گے اچھی طریقے سے پیسٹ کر دیں گے اور پھر ہم جو رول کر دیں پراتوں کے لئے اس طرح کی سے پتلا پتلا کر کے اس کو رول کر دیں گے اور پھر ہم اس کے آگے جو بھی شیپ ہوگی وہ ہمیں دینے ہوتے دیکھیں اس طریقے سے پتلا پتلا مر رہی ہوں میں اور مرنے کے بعد جو ہے نا بس اس کو ایسی فول کر دوں گے اور فول کرنے کے بعد حلکا اسے اhot سے دباؤں گی اور اسے دبانے کے بعد جو ہے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی ایک ایک انچ کے تقریباً ایک انچ کے سائز کے حساب سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی اچھا اس کی مختلف شیپ آپ دے سکتے ہیں گولڈ رانڈ میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی ٹکونی شیپ دینے کی کوشش کی دی لیکن تھوڑا سا میرے سے مختلف سائز بن گئے ایک سائز بنا نہیں تو یہاں پہ دیکھیں تقریباً میں نے ایک ایک انچ کے سائز کا میں نے یہ رول کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو پھر میں اپنے ہتیلی کے مدد سے پریس کر کے دبا لوں گے اور دبانے کے بعد اس کو پھر میں ایک ٹکونی سے شکل دوں گی اور اس میں بھی جو گھی کا اور مہدے کا مکچر ہے وہ میں جائے نا وہ لگاؤں گی تو آگے دیکھتے رہیے گا بنا بہت مزی کا تھا تھوڑی سی میں اس ٹائم پر ہے کہ ہمیں بار بار پیڑا بنانا پڑا ہے مگر یہ کہ چائے کے ساتھ بہت ہی سیمپل سی مزیدار سی جائے نا وہ ایک چیز سیار ہو گئی تھی اور منحہ فاطمہ کا مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ کھائیں گے لیکن نہیں کہ منحہ کو بہت پسند آیا بہت ہی اچھا مزی کا تھا مطلب اس میں نمکین بھی اور میٹھا بھی چینی بھی تھی تو بہت اچھا فلیور آ رہا تھا چائے کے ساتھ دیکھیں یہاں میں اس کو ہلکا ہلکا تھا بیل لیا بیلنے کے بعد میں دوبارہ میں یہ جو گھی کا اور میدے کا مکسچر تھا یہ دوبارہ میں اس پر لگاؤں گی اور پہلے میں اس کو ہاف ٹن کرو گی اور اس کے بعد میں اس کو ہاں سے پریس کرنی بہت یا یہ کے نمک پر لائیں جس طریقے سے آپ کو آسانی ہوں اس طرح کی کو کر دھا تو میں حلکا ازا بیلن کے سپنے پریس کر دیا تھا دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے صورت دن کے کو شی weiterhin کی کوششزت کی تو کچھ شیپ بڑی ہی اچھی آئے تھیkem کچھ بڑی بڑی سے آگئے تھیں مگر فرائے کرنے کے بعد بہت اچھا تھا ہو گیا تھا اب یہاں پہ میں نے آئیل کو نیم گرم کر لیا بہت زیادہ گرم بھی نہیں ہے بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں ہے اور اس کو بس میں ایک ہی کر کے ڈالتی رہوں گی ایک دفعہ میں نے بہت سارے نہیں ڈالیں جو کہ کڑھائی توری سے چھوٹی ہے تو میں نے اس میں پانچ چار پانچ اسی طریقے سے ڈالے تھا اور جب یہ ایک طریقے سے ایک من سائٹس کے لال ہو جائے گا تو ہم دوسری سائٹس کو پھر ہم لال کر لیں گے تو اور اس کے پاس شام کی چائے جو سی وہ بھی میں نے ساتھ میں چھوٹائی ہوئی تھی یہ بناتے بناتے تقریباً مجھے مغرب کے ادان ہو گئی تھی بیچ میں پھر میں نے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا چائے کے ساتھ منہ اور اس کے باپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے بکرے کے پاس تو میں پھر وہیں چائے لے کر چلے گئی تھی اور میں آپ کو آخر میں بکرہ بھی دکھاؤں گی اور یہ جو ہے بلکل جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہر وقت کسی قرارہ بھی بہت ضروری ہے پہلے دن تو ہم لوگ کی نین بہت خراب ہوئی تھی چونکہ ہمیں تا آئیڈیا ہی تھا کہ بری رات جو ہے نا وہ چلائے گا تو اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ محلے میں اور جگہ بھی جو ہماری سوسائٹی میں بکرے بننے ہوئے ہم لوگ رات میں مہین پر اس کو بانھ کے آ جاتے ہیں تو یہ کہ سکون سے پھر دوسرے دن سے بڑے اچھی نین آئی پہلے دن تو اس نے جو تنگ کیا تھا نا وہ پہلے دن جو ہے بس وہ چلا اتنا چلا رہا تھا کہ بار بار نین میں سوڑٹکی بھنا کہ بابا جا رہی تھا اس کو دیکھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ گھر کے شاید پلا ہوئے تو یہ اکیلے اس کو رہنا نہیں ہے تو ابھی ہماری گائے وغیرہ بھی نہیں آئی تو تھوڑی سے مشکل ہو رہی تھی بہرحال مولے میں ہم نے اس کو بانھ دیتے ہیں رات میں یہ دیکھیں کہ مزیدار سے سنیک میں نے تیار ہوئے شام کی چائے کے ساتھ اور اس کو بھی جو ہے نا بہت ہی آسان سی ریسپی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینلن پر اگر نئے ہیں تو چینلن کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آواز کے لیے معصد گلہ بہت ہی خراب ہو رہا ہے عجیب سی آواز بلکل ہو رہی ہے مگر چکے ویڈیو تو اپلوڈ کرنی ہے تب نہ بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد ہے کہ ملتی ہوں دوبارہ کسی اچھی سی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ